ہمارے جو ٹوٹل ایکانومی کا والیم ہے تو اس میں سے ترٹی تری پرسنٹ اس کا ہندوستان صرف چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے بہت ایک بڑی چیز ہے مسئیبت یہ ہے کہ وہی چائنا ان کے ساتھ ان کا جگڑا بھی چل رہا ساتھ میں ان کی ٹریڈ بھی چل رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں بھئی نہیں ہم تو بھئی کشمیر کا مسئلہ جب تک حال نہیں ہوتا ہم نے تو ان سے کچھ بھی نہیں کرنا اب بھئی یار کشمیر کا مسئلہ سیونٹی فائیب یار سے چل رہا ہے اگر اگلے سیونٹی فائیب یار میں بھی لیٹس اپوز ہوتا تھا اور اس وقت یہ بڑھتے بڑھتے یہ پہنچا ہے ہنڈڈ بلین ڈالرز پہ بہت ایک بڑی اماؤنٹ ہے اگر ہم دیکھ لیں جس طریقے سے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ٹوٹل جو ایکانومی کا ورث ہے پاکستان کی تو دیٹس ٹو ہنڈڈ سیونٹی فائیب بلین یو ایس ڈالرز یعنی اگر ہم ایساب کتاب کر رہے ہیں تو ہمارے جو ٹوٹل ایکانومی کا والیم ہے تو اس میں سے ترٹی تری پرسنٹ اس کا ہندوستان صرف چائنہ کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے بہت ایک بڑی چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں بالکل جنگیں بھی لڑ چکے ہیں آپس میں سکسٹی ٹو کی وار میرے خیال میں کس سے ڈکی چپی نہیں ہے چائنہ اور ہندوستان کے بیچ میں ہوئی ہندوستان کے اگر ہم بات کرتے ہیں گریٹ بریٹن ہو وہ یورپ یونین ہو وہ آسٹریلیا ہو وہ چائنہ ہو یا عرب ممالک ہو سب کی نظریں ان کے اوپر لگی رہتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ والی مارکٹ کوئی کچھ ہو یا نہ ہو لیکن یہ والی مارکٹ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے چائنہ اور ہندوستان کا بھی بورڈر لگتا ہے پاکستان اور ہندوستان کا بھی بورڈر لگتا ہے بنگلدیش اور انڈیا کا بھی بورڈر آپس میں لگتا ہے لیکن انفورٹنٹلی ہم لوگ کیا کرنے ہیں ہم لوگوں نے ایک عجیب قسم کی شاید میں کہتا ہوں کہ چیز فکڑی ہوئی ہے کہ جی ہماری تو ہندوستان کے ساتھ دشمنی ہیں کیوں جی دشمنی ہے کیونکہ ہم نے چار جنگے لڑی ہیں اچھا جی ٹھیک ہے اور ہم ہندوستان سے الگ ہوئے متحدہ ہندوستان سے ہم الگ ہو کے پاکستان بنا ٹھیک ہے جی یہ بھی بات سہی ہے لیکن اسی متحدہ ہندوستان سے پاکستان بنا اور اسی پاکستان سے پھر بنگلہ دیش بنا لیکن بنگلہ دیش اور ہندوستان کے بیش میں بڑے اچھے تعلقات پلس بہت اچھی جو ہے بزنس ٹائز بھی دونوں کے آپس میں ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ بنگلہ دیش بھی اس مارکٹ کو نہیں چوڑنا چاہتا علاقی کسی حد تک چھوٹا ملک سے ہی لیکن ایک از ایک کمپیٹیٹر بھی کمپیٹ کرتا ہے ہندوستان کو کیونکہ ہندوستان صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے ایک بڑی کنزیومر مارکٹ ہے جس طرح ہم ہے پاکستان ہے اس طرح نہیں ہے بلکہ آپس میں اگر وہ امپورٹ کرتا ہے کسی ملک سے تو اس کو ایکسپورٹ بھی اپنی پروڈکٹ کرتا ہے مطلب وہ ایگرو پروڈکٹ ہو اگر ہم بات کریں وہاں کی آئیٹی سیکٹر کی اس کی پروڈکٹ بھی شاید دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا سنگاپور کی سنگاپور کو ہم دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں بڑے بڑے ممارک ارب ممارک کو دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو آئیٹی ایکسپورٹ جو ہیں وہ آپ کو ہندوستان کے ملیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیلنس کرتے یہ نہیں ہے کہ ہم چائنہ سے اگر چائنہ کے ساتھ جی ہماری پریڈ جو ہے لیٹس سپوز ترٹی تری بلین یو ایس ڈالرز کی ہے لیکن اس ترٹی تری بلین یو ایس ڈالرز میں ہمیں کیا فائدہ ہے ہم اس میں سے بمشکل تین سے چار ارب ڈالر کی پروڈکس جو ہیں وہ ہم چائنہ کو دیتے ہیں اور وہاں سے ایمپورٹس کتنی کرتے ہیں تیس ارب ڈالرز کی تو اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہے بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ایون بال پوائنٹس یا ایز ای مسلم بڑا عجیب سا لگتا ہے لیکن نمازیوں کے لیے جو ٹوپیا ہوتی ہے وہ بھی میڈین چائنہ ہم پاکستان میں یوز کرتے ہیں جائنماز مسجدوں میں بڑی بڑی جائنماز آپ لوگوں اوپر جو ذکر اسکار لوگ کرتے ہیں وہ بھی چائنہ کی بنی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہماری انڈرسٹی جو ہے وہ ڈیکلائن پہ گئی اور چائنہ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کو بہت ان کی مطلب پاکستان بہت ان سے ایمپورٹ کرتا ہے دنیا کرتی ہے امریکہ کرتا ہے پوری یورپ ان کے پاس ایک بڑی مارکٹ ہے پاکستان اور انڈیا دونوں ساتھ کے ممالک ہے بائی روڈ اچھی کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے بلکہ ہے ہو کیا سکتی ہے ہاں اگر اجازت دے دونوں طرف سے مطلب گورنمنٹس وہاں کی ہم کیا کرتے ہیں ہم بہت اچھا چاول پروڈیوس کرتے ہیں انڈوستان بھی کرتا ہے اب یقین کریں کہ مجھے کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے بولا کیا میں نے کہا کہ یار کیا حساب کتاب ہوتا ہے مطلب انڈوستان کے پاس کہتے ہیں کہ جب ہماری ڈائریک ٹریڈ وند ہوتی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوبائی مال بیچتے ہیں دوبائی سے پھر وہ ممبئی میں جاتی ہے وہ چیز اور ممبئی سے جو چیز دوبائی آتی ہے دوبائی سے پھر وہ کراچی آتی ہے یعنی مفت کے ہم یو اے ای کو پیسے دے رہے ہیں دونوں ممالک دے رہے ہیں شاید کوئی کم دے رہا ہوگا کوئی زیادہ دے رہا ہوگا لیکن نقصان دونوں کو ہوتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ پاس ہے ہم چینی کے لئے کبھی رشیہ کی طرف دیکھتے ہیں یار چینی کم ہو گئی تو یار رشیہ کو کہہ دو کبھی جی امریکہ سے منگوا لیتے ہیں گندم حالان کی وہی گندم اگر ہم ہندوستان سے بات کر لیں تو ان کی جو ایگرو میں وہ ویسے تو ہر چیز میں نہیں تو بہت ساری چیزوں میں ہم سے آگے ہیں لیکن ایگری کرچر کے اندر انہوں نے اچھا انویسٹ کیا اور اس کا ریٹرن ان کو مل رہا ہے تو وہ لوگ موسٹی چیزیں جو ہیں جو ایگرو پروڈکٹس ہیں وہ خود وہ پروڈیوس کرتے ہیں گوشت بہت زیادہ وہ ان کے پاس وہ پیدا کرتے اور یورپ کو بہت بڑے سکیل پہ اور عرب ممالک کو بڑے سکیل پہ وہ لوگ ایکسپورٹس کرتے ہیں ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ رونا دونا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس لیول کے جانور نہیں ہے گوشت کانے والے لوگ دونوں سائٹ پہ موجود ہے یا پھر اگر آلو کی بات کر لی جائے سبزی ہے اور میرے خیال میں بہت زیادہ ہم لوگ کھاتے ہیں ہر چیز میں ہم ڈالتے ہیں مٹر کے ساتھ بھی کھاتے ہیں کسی اور چیز پالک کے ساتھ بھی ہم ڈال لیتے ہیں ویسے بھی اس کی چپ سوپزی بنتی ہے تو وہ اس کا ریٹ ابھی تقریباً کچھ دن پہلے پاکستان میں ون ہنڈڈ ان ٹونٹی روپیز پر کے جی تھا ٹیمارٹر کی بات ہم کرتے ہیں پیاس کی بات ہم کرتے ہیں چوٹے چوٹے چیزیں لیکن عام استعمال کی ہے اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کبھیجی ہم پیاس بھائی اس پاکستان سے منگواتے ہیں ساتھ ہندوستان ہے اس کے پاس پڑھی بھی ہے ہم نے ان سے نہیں لینی بھئی دشمنی جو ہماری ان کے ساتھ چل رہی ہے تو پھر پیاس تو ہم نے ان سے نہیں لینی ناغ جو کٹ جائی تو اس طرح کی بڑی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں میڈیسنز ہم لیتے ہیں ان سے لیکن اس کے اوپر بھی یار ہم کیا کریں بھی تو ہمارا ہم نے بھئی موڈی جی کی وہاں حکومت ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے بات چیت نہیں کہنے تو دوائیاں کیوں مانگوائیں حالانکہ وہاں کی ان کی ویکسینز جو ہیں موسٹلی ویکسینز ہمارے پاس ان کی آتی ہے جو سستی بھی ہے اور بہترین بھی ہے دونوں صورت دونوں چیزیں آپ کو کاسٹ ایفیکٹیو بھی پڑتی ہے اور آپ کو ریزرڈ بھی اچھا دیتی ہے لیکن نہیں جی ہم نے تو بھئی چین سے لینا ہے کیونکہ یہ تو ہمارے مطلب ازلی دشمن ہے ہمارے ہندوستان والے بھائی ان سے ہم کیوں لیں مصیبت یہ ہے کہ وہی چائنہ ان کے ساتھ ان کا جگڑا بھی چل رہا ساتھ میں ان کی ٹریڈ بھی چل رہا ہے وہی اس طرح کے اور بہت سارے ممالک ہیں جو ان کی مسائل چل رہے ہوں گے ایسا نہیں کہ کسی اور کے نہیں چل آپس میں چل رہے ہوں گے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں ہم تو بھائی کشمیر کا مسئلہ جب تک حال نہیں ہوتا ہم نے تو ان سے کچھ بھی نہیں کرنا اب بھائی یار کشمیر کا مسئلہ سیونٹی فائیب ایئر سے چل رہا ہے اگر اگلے سیونٹی فائیب ایئر میں بھی لیٹس اپوز یوں کی تو سیچویشن رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا ہم بیٹھے رہیں گے ہم دس ڈالر کی کوئی چیز مارکٹ سے اٹھائیں گے پہلی ہمارے پاس خریدنے کو پیسے نہیں ہوتے لیکن اگر وہی ہمیں ایک یا دو ڈالر میں پڑو سے مل رہی ہے اور اچھی کوالٹی کی مل رہی ہے نہیں نہیں بھائی موڈی صاحب کو ہم نے ہم نے تو اس کو گالیاں دینی ہے اس کو ہم نے فاسیسٹ کہنا ہے پتہ نہیں کیا کیا آہ الخابات ہم نے دینے اس کو اور آہ مطلب ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم تو بہت مطلب سپر پاور ہیں بھائی ہم دنیا کے نہ امریکہ ہے نہ رشیہ ہے نہ چائنہ ہے نہ کوئی اور ہے ہم ہے ہی تو ہیں ہم ہی ہیں بے شک ایک ارب ڈالر لینے کے لیے ہمیں کتنے منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے کیوں کہ ناک تو انچی میں کہتا ہوں کہ کہاں پہ انچی ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ اگر سعودی ریبیا کہتا ہے وہ بھائی یہ والی چیز نہیں کی تو ہم آپ کا جو ہے نا نان لوٹی ہم آپ کئی بند کر دیں گے ہم نہیں کچھ دیں گے دال لوٹی آپ کی ختم چائنہ کہہ دیتا ہے امریکہ کہہ دیتا ہے آئیم ایپ کہہ دیتا ہے لیکن نہیں جی ہم نے پھر بھی جو ہے یہ والی جو ہے چیز پالنی ہے اور ہندوستان سے کوئی چیز نہیں لینی یہ اس لیے میں یہاں پہ یہ اس کو لے کے آیا شاید لوگوں کو لگے کہ یہ تو بڑا مطلب ایک عام سا ٹاپک ہے لیکن میرے لیے انٹرسٹنگ اسی لیے تھا کیونکہ پاکستان اس وقت جن کرائیسس سے گزر رہا ہے تو یقین کرے اس کی شاید یہ بھی ایک سلوشن ہے کہ ہم قریب سے جو ہمارے پاس آویلیبل چیزیں ہیں ممالک ہیں ان سے ہم خریدیں بجائے اس کے کہ ہم یار کسی اور کی طرف ایکس وائزٹ کی طرف دیکھیں اور وہاں سے ہم مہنگی اور خراب کوالٹی کی چیزیں چائنہ کی ہمارے سامنے اگزیمپل ہے بہت ساری چیزیں ہم لے کے آتے لیکن بلیب می کہ مارکٹ کے اندر آپ جائیں برمار ہوتی ہیں ان کی چیزیں لیکن زیرو کوالٹی کوالٹی بیکار قسم کے آپ کو ملتی ہے اس کے مقابلے میں لیکن خیر میرے خیال میں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو ہمیں اس مارکٹ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے لیکن کیونکہ جب آپ کو چیز چاہیے ہوتی ہے اچھی اور کم ریٹ پہ تو اس کے لیے آپ کو کسی کے پاس بھی جانا پڑتا اور میرے خیال ہمیں ہندوستان کی طرف جانا پڑے گا